بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف زبان کی نوک تک ہے ہم نے آج تک اس کا عملی مظاہرہ چند افراد کے علاوہ چند مسلمانوں کے علاوہ آپ کو گراؤن پر ہوتا و نظر نہیں آئے گا آپ یقین کریں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مال ہمارا مال ہماری جان ہماری عزت ہماری عبرو ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے آپ یقین کریں یہ صرف زبان کی نوک تک ہے یہ صرف کہنے کی حد تک ہے آج تک عملی اقدام اس پر کسی نے نہیں کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کھڑا ہوا شخص ہے وہ کہے کہ میں بہت اچھا بھاگ لیتا ہوں میں بہت بھاگتا ہوں لیکن آپ نے کبھی اسے بھاگتا ہوا نہیں دیکھا تو کیا آپ اس کی بات پر یقین کریں گے کہ وہ بہت اچھا بھاگ لیتا ہے بلکل اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان مال عزت عبرو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہے لیکن جب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عزت پر حرمت پر بات آتی ہے تو ہمارا رییکشن کیا ہوتا ہے ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے کیا کرتے ہیں اس کی ایک مثال جو آپ ہو سکتا ہے یہ بہت تلق جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ بات تو تلق ہے مگر بات ہے رسوائی کی بات تو حقیقت ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کے جسم پر یا کسی بھی انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آئی یا تکلیف ہو جائے اس کو کوئی بیماری ہو جائے یا اس کے قریبی بندے کو رشتہ دار کو بیماری ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس کا علاج کروانا ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانا ہے خود کی بیماری ہو تو علاج کروانا ہے اس کا مستقل حل نکالنا ہے کیونکہ انسان کو خود سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ ان کی بیماری کا مستقل علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری کا علاج کروانے کے لیے وہ لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے ہیں کاروبار کے کاروبار تک کو ختم کر دیتے ہیں صرف بیماری کے علاج کے لیے کیونکہ ان سے انہیں محبت ہے وہ اس محبت کا عملی اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات پر ہماری جان عزت عبر سب کچھ قربان ہے تو یہ تو آپ دیکھیں کہ زبان کی نوپ تک حقیقت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاکی کی جارہی ہے لیکن ہم اس کے مستقل حل کو کیوں تلاش نہیں کرتے ہم بے حرمتی کا مستقل حل کیوں نہیں نکالتے آپ نے آج تک کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو گستاکیاں ہو رہی ہیں آئی دن ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کا مستقل حل نکالو اس کا کوئی نہ کوئی پرمنٹ سلوشن نکالو کیوں نہیں نکالتے کیونکہ یہ ہماری زبان کی نوپ تک ہے محذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے گا اگر آپ کو تکلیف ہو میری بات سے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا کہ ایک عام سے بندے کی بیماری کا ہم مستقل علاج کرواتے ہیں لیکن یہ جو امت پر یہ توہین رسالت اور حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاکیوں کا تسلسل ہے یہ یقین کریں کہ امت کے جسم پر یہ وہ زخم ہے جو رستے ہوئے کھون کی معنی دے یہ مسلسل امت کے جسم سے کھون رس رہے نکل رہے بہر رہے اور اس بہنے کی وجہ سے امت کی امت زبوحالی کا شکار امت زبال کا شکار امت پستیوں کا شکار آج جو ہمارے حالات ہو گئے کہ ہم ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہے ہیں ہماری دیگر تمام چیزیں تباہ ہو رہی ہیں مہنگائی ہو رہی ہیں دیگر تمام چیزیں ہو رہی ہیں ہم نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہمارا سسٹم بلکل کلائپس کر گیا اس کی کیا وجہ ہے مسلمانوں کی ایٹوں سے مل کر بنتی ہے جب وہ جسم مسلمان ایک جسم کی معنی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مسلمان ایک جسم کی معنی دے جب وہ امت کا جسم توہین رسالت کے کسرس سے تسلسل کی وجہ سے اس سے خون بے رہے تو ہم اس کے مستقل حل کی طرف نہیں آتے تو خدا رہا یا تو یہ کہنا چھوڑ دیں مازاللہ لیکن یا اس پر عمل کرنا شروع کریں کوئی نہ کوئی حل اب یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اب یہ جو تسلسل ہے اس سے دل اب بہت تکلیف اس کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میں اس پر کیا جملہ کاؤں ہم کچھ بات کرنے جاتے ہیں تو ہم پر قدگن لگا دی جاتی ہے ہم بات کرنے جاتے ہیں تو کہا جاتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع پر بات نہیں کرنی یہاں پر ڈسٹیکشنز ہیں یہاں پر کنڈیشنز ہیں یہاں پر کچھ ہمیں کنڈیشنز ہے آپ سے ارے خدا کے بندو اگر نامو سے رسالت پر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر کس پر کریں گے تو خدا رہا جس طرح ہم اپنے یہ جو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ایک مسلمان کا یقین کریں ایمان ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اخلاص کے ساتھ نہیں کہہتے ہیں آپ یقیناً اخلاص کے ساتھ کہہتے ہیں لیکن میں صرف اس طرح توجہ دلارہا ہوں کہ یہ زبان کی نوکتہ کیوں ہے اس کا عملی اظہار کیوں نہیں ہوتا گراؤنڈ پر ہمیں عملی اظہار اس کا کیوں نظر نہیں آتا خدا رہا بے حرمتی کا مستقل حل نگا لیں